اِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِي أَحَبَلَكِ غُلَامًا زَكِيَا فرشتہ بولا اے مریم تم ڈروں نہیں میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور میں تم کو خوش خبری سنانے آیا ہوں تمہارے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے عیسیٰ پیدا ہونے والا ہے اللہ کا نبی پیدا ہونے والا ہے قَالَتْ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَر حضرت مریم نے کہا مجھے بیٹا کیسے پیدا ہوگا میرا تو نکا بھی نہیں ہوا ہے اور آج تک مجھے کسی انسان نے تشری کیا ہے اور میں کوئی بتھلن عورت بھی نہیں ہوں مجھے بیٹا کہاں سے پیدا ہوگا تم کیسی بات کر رہے ہو قَالَكَ ذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ حَيِّن وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِّنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا فرشتے نے کہا اے مریم یہ اللہ کا آرڈر ہے یہ اللہ کا آدیش ہے یہ اللہ کا فرمان ہے اللہ نے کہہ دیا ہے تجھے بیٹا ہونے والا ہے تو ہو جائے گا اللہ کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہے اللہ کے لئے سباس آنے تجھے بیٹا پیدا ہوگا یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَزَتْ بِهِ مَكَانًا قُصِيًّا حضرتِ مریم اللہ تعالیٰ کے حکم سے پریگننٹ ہو گئیں گرب وطی ہو گئیں ان کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام پلنے لگے جب ان کو احساس ہوا کہ میں پیٹ سے ہو گئی تو وہ بیت المقدس سے کچھ دوری پر جا کر کے رہنے لگیں کچھ دوری پر جا کر کے وہ گزر بسر کرنے لگیں فَعَجَاءَهَا الْمَخَادُ عِلَى جِزْعِ النَّخْلَى بچے کی پیدائش کا ٹائم قریب آیا لیبر پین کا ٹائم جو درد زیج اس کو بولتے ہیں بچے کی پیدائش کا ٹائم قریب آیا حضرتِ مریم ایک خجور کے پیڑ کے پاس جا کر کے سہارہ لیتی ہیں اور سوچنے لگتی ہیں کل یہ بچہ پیدا ہوگا لوگ میرے کیریکٹر پر سوال اٹھائیں گے لوگ میرے کردار پر سوال اٹھائیں گے عزتدار عورت کو اپنے کردار اور اپنی آبرو سے بڑھ کر کے کسی چیز کی چنتہ نہیں ہوتی مریم نے کہا اے کاش میں مر گئی ہوتی اے کاش مجھے کوئی جاننے والا نہ ہوتا میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی مجھے کوئی یاد کرنے والا نہ ہوتا اللہ کے فرشتے نے آواز دی اے مریم گبراؤ نہیں بچہ پیدا ہونے والا ہے اے مریم تمہیں پیاس لگے گی حضرت آپ نے نیچے دیکھو اللہ نے نہر جاری کر دیئے نہر جاری کر دیئے تم کو پانی کی کوئی کمی نہیں ہوگی وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخِلَةِ تُسَاقِتُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيَا اور اے مریم اس پیڑ کو ذرا پکڑ کر کے ہلاؤ تو پکی ہوئی خجوریں تم پر گریں گی خجور کھاؤ اور پانی پیو اور اللہ کا شکر داکھو اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش دسمبر کے مہینے میں نہیں ہو سکتی کیونکہ خجور کے پکنے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ مئی اور جون کا مہینہ ہوتا ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش مئی اور جون کے مہینے میں ہوئی ہے دسمبر کے مہینے میں نے ہوئی ہے فَإِمَّا تَرَيِّنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَزَرْتُ لِلْرَّحْمَانِ سَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيَا فَرِشْتے نے کہا اے مریم اگر کوئی انسان تم کو نظر آ جائے تو کہنا کہ میں اللہ کے لئے میں نے نظر مانی ہے اشارے سے کہنا کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گی کسی سے بات چیت مت کرنا عیسیٰ پیدا ہو گئے حضرت مریم نے اپنے بچے کو گود میں لیا فَأَتَتْبِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِیتِ شَيْئًا فَرِيًا حضرت مریم اپنے دودھ پیتے بچے کو اپنی گود میں لیتی ہیں اور اپنی قوم کے سامنے آتی ہیں قوم کے لوگ دیکھتے ہیں کہ کماری مریم کی گود میں بچہ کہاں سے آ گیا کہا اے مریم تو تو کماری تھی تیری تو شادی بھی نہ ہوئی تھی یہ بچہ تو کہاں سے لے کے آ گئی اے مریم تو نے بہت بڑا باپ کیا ہے یا اکتہارون ما کانا ابو کی مرسو وما کانت امو کی بغیہ اے مریم تو تو حارون کی بہن ہے حضرت مریم کے کوئی بھائی تھے ان کا نام حارون تھا اے مریم تو حارون کی بہن ہے تیرا باپ بھی نیک انسان ہے تیری ماں بھی نیک عورت ہے تیری ماں بھی بچلن نہیں ہے اے مریم تو بچلن کیسے ہو گئی پتہ یہ چلا یہ تین رشتے بڑے خاص ہوتے ہیں لڑکیاں اگر بگڑتی ہیں تو ان تین رشتوں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے جس گھر کے لڑکے بگڑ جائیں جس گھر کی ماں بگڑ جائیں اور جس گھر کا باپ بگڑ جائیں اس گھر کی لڑکیوں کو بگڑنے میں دیر نہیں لگے گی اگر لڑکی کا بھائی صحیح ہے اگر لڑکی کا باپ صحیح ہے اور اگر لڑکی کی ماں صحیح ہے تو لڑکیوں کے بگڑنے کے چانس بہت کم ہے لیکن بھائی گڑ بڑ ہے ماں گڑ بڑ ہے اور باپ گڑ بڑ ہے تو لڑکیوں کے بگڑنے کے چانس بہت زیادہ ہیں لوگوں نے کہا ہے مریم تو حارون جیسے نیک انسان کی بہن ہے تیرا باپ بھی نیک انسان ہے تیری ماں بھی شریف عورت ہے تو نے یہ غلط کام کیسے کر دیا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ حضرتِ مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَحْدِ سَبِيَّا قوم کے لوگوں نے کہا اے مریم اس دودھ پیتے بچے سے ہم کیا بات کریں یا کیا بولے گا تو کیوں نے یہ بتاتی ہے کس کا بچہ ہے قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعْلَنِي نَبِيَّا وَجَعْلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْسَانِي وَأَوْسَانِي بِالسَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا اللہ کی قدرت دیکھو کہ حضرتِ عیسیٰ ابھی دودھ پیتے بچے ہیں ماں کی گوخ سے بول پڑے اپنی قوم کو جواب دیا ماں کے کردار پر لوگوں نے الزام لگایا اللہ نے اس دودھ پیتے بچے کو اپنی ماں کے ڈیفیس میں کھڑا کر دی جو عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی اپنی آبرو کی حفاظت کرے گی اللہ اس کے دامن پر کبھی داغ لگنے نہیں دے گا اللہ جب ضرورت پڑے گی اس کی بے گناہی کو بیان کر دے گا مریم کی بے گناہی کو بیان کرنے کے لئے اللہ نے دودھ پیتے بچے کو اپنی ماں کی گود میں حضرت مریم کو اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالی نے زبان دے دی اور وہ بچہ اپنی ماں کی گود سے کیا بولا پہلا جملہ کیا بولا انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں عیسیٰ نے یہ نہیں کہا میں اللہ کا بندہ ہوں کتنے بڑے افسوس کی بات ہے عیسائی کہتے ہیں ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں ان کے چرچ کے باہر عیسیٰ مسیح کا فوٹو لگا ہے ان کے چرچ کے باہر عیسیٰ علیہ السلام کی اقوال لکھے ہوتے ہیں مگر عیسائی قوم دنیا کی وہ قوم ہے میرے بھائی جس نبی سے اتنی محبت کا دعویٰ کرتی ہے اس نبی نے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا سنٹنس جو ان کے موہ سے نکلا ہے جو سب سے پہلا شبد ان کے موہ سے نکلا ہے انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اور عیسائی کہتے ہیں یہ بندہ نہیں تھے عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے تھے وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور ابھی ہمارے پڑوسی ملک کے ایک عیسائی پادری کا میں نے بیان سنا اس نے کہا ہم کسی نبی کا میلاد نہیں مناتے ہیں مسلمان اس غلط فہمی میں نہ رہے ہم عیسیٰ کو ایسا پروفٹ نہیں مانتے ہیں ہم کرسماس پر اللہ کے بیٹے کا جنم دن مناتے ہیں اللہ کے بیٹے کا جنم دن مناتے ہیں ہم عیسیٰ مسیح ایسا پروفٹ ایک نبی کی حیثیت سے ہم ان کا میلاد نہیں مناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھ کو نبی بنایا ہے اللہ نے مجھ کو برکت والا بنایا ہے میں جہاں بھی رہوں گا برکت رہے گی اور اللہ نے مجھ کو نماز کا حکم دیا ہے مجھ کو زکاة کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں گا میں نماز پڑھتا رہوں گا میں زکاة دیتا رہوں گا وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي اور اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبْبَارًا شَقِيًا اللہ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا اللہ نے مجھے سرکش نہیں بنایا میں اللہ کا نیک بندہ ہوں اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے یہ عیسیٰ ابن مریم کا واقعہ ہے قرآن کے سولہ میں پارے کے اندر موجود ہے لیکن آج عیسائی مذہب کے ماننے والے جب کرسمنز کا دیوار بناتے ہیں وہ دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کا بیٹا اللہ کے بیٹے کی ہم پیدائش کی خوشی مناتے ہیں اور ہمارا مسلمان نوجوان اور کالج میں پڑھنے والی ہماری مسلمان لڑکیاں وہ اپنی سہیلیوں کو اور اپنے دوستوں کو فیس بک کے اوپر اور سوشل میڈیا پر میری کرسمنس لکھ کے بیچتے ہیں میری کرسمنس لکھ کے بیچتے ہیں کرسمنس کی مبارک بات دیتی ہیں ارے مسلمان تو کتنا بغیرت ہو چکا ہے تو کتنا بغیرت ہو چکا ہے جس تہوار پر تیرے اللہ کو گالی دی جا رہی ہے اس سے بڑھ کے اللہ کے لئے کوئی گالی نہیں ہو سکتی میرے بھائی اگر اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دیا جا رہا ہے یہ اللہ کو گالی دی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے جب آدم کا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا تو آدم کا بیٹا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے اللہ کا سبر دیکھو اللہ کا برداش دیکھو اللہ کو گالی دی جاتی ہے پھر بھی اللہ ان کو کھلاتا ہے پلاتا ہے روزی دیتا ہے مسلمانوں تمہارے رب کو گالی دی جائے تمہارے رب کو برا بھلا کہا جائے اور تم کرسمس کے تہوار پر مبارک بات دے رہو ابھی کلکتہ میں میں تھا پرسوں کلکتہ میں جب میں داخل ہوا ائرپورٹ سے نکلا میں باہر دیکھا بڑے بڑے پندال لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے پندال لگے ہوئے ہیں اور وہاں کے علاقے کے مسلمان لیڈروں کے بڑے بڑے فوٹو بینر پہ لگے ہیں اور کرسمس کی مبارک بات دی جا رہی ہے اور کرسمس کے بڑے بڑے فنکشن ہو رہے ہیں اور مسلمان ان پروگراموں کو ارینج کر رہا ہے میں بڑے صاف الفاظ میں کلکتہ میں میری تقریر تھی میں نے کہہ دیا ہمیں نہیں کرنی ایسی پولیٹکس ہمیں نہیں چاہیے ایسے نیتا ہمیں نہیں چاہیے ایسے لیڈر جو پولیٹکس کے لیے اسلام کا سعودہ کر دیں ایمان کا سعودہ کر دیں توحید سے کمپرومائز کر لیں ہمیں نہیں آنا ایسی پولیٹکس میں اگر پولیٹکس میں آنا ہے تو آؤ مگر اپنے ایمان اور اپنی توحید کو بچا کے رکھو میرے بھائی ایمان ایک ایسی دولت ہے اس کی قیمت پر دنیا کی کوئی دولت ہم نہیں لے سکتے اس کو قربان کر کے دنیا کی کوئی دولت ہم نہیں لے سکتے اللہ کو گالی دی جا رہی ہے اللہ ناراض ہوتا ہے جب کسی کو کہا جاتا اللہ کا بیٹا ہے جانتے ہو اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے وَقَالُ تَقَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے لَقَدْ جِیتُمْ شَيْئًا اِدَّا اللہ کا بیٹا قرار دینے والو تم بہت گندی بات اپنے موں سے نکال رہے ہو تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدَّا اتنی خطرناک بات تم اپنے موں سے نکال رہے ہو کہ زمین پھڑ جائے آسمان پھڑ جائے اور پہاڑ گر جائے تو اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی بڑی بات یہ ہے اَنْدَعُ لِلْرَّحْمَانِ وَلَدًا اللہ کا بیٹا کی جی کو قرار دینے یہ بڑی خراب بات ہے بہت بری بات تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے میرے بھائی ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بھی شرک سے بچانا ہے میری ماں بہنیں جو بیٹی ہیں وہ بھی سننیں بچوں کا عقیدہ بچانا آپ کی ذمہ داری ہے بچے کو نظر لگ گئی آپ ٹیکہ لگاتی ہے ٹیکہ کیوں لگاتی ہے آپ پوچھئے آپ اجامت الامام بخاری آپ کے قریب میں ہے پوچھئے وہاں کے شیخ الحدیث آئے ہیں وہاں کے علماء اور وہاں کے ٹیچرز آئے ہیں ان سے پوچھئے آپ کہ یہ بچوں کو نظر کا جو ٹیکہ لگائے جاتا کہ یہ جائز ہے یہ جائز ہے بچہ بیمار ہو گیا کسی نے آپ سے کہا دھاگہ پہنا تو دھاگہ پہنا دیا آپ نے تعویز پہنا دیا آپ نے یہ بھی شرک ہے میری ماں بہنے یہ بھی شرک ہے اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے من علق تمیمتن پقد اشرق جس نے تعویز پہنا جس نے تعویز لٹکایا اس نے شرک کیا اگر اپنے بچوں کو آپ تعویز پہنا رہے ہیں پڑھتے رہو رفولیدین کر کے نماز پڑھتے رہو سیرے پر ہاتھ ماتتے رہو اور آمین زور سے بولتے رہو مگر تم اہلِ حدیث نہیں ہو سکتے تم سلفین نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے تمہاری توحید سیدھیں اپنی توحید کی حفاظت کرو میرے بھائے اپنے بچوں کی توحید کی حفاظت کرو ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر دعا کرتا ہے وَجُنُبُنِي بھی بودھ پرستی سے بچانا اور میری اولاد کو بھی تو شرک سے بچانا میری اولاد کہیں بودھ پرستی میں نہ پڑ جائے میری اولاد کہیں شرک میں نہ پڑ جائے اگر ابراہیم جیسے پیغمبر کو اپنی اولاد کی چنتہ ہے تو آپ کو بھی چنتہ ہونی چاہیے آپ کو بھی فکر ہونی چاہیے اپنی اولاد کی اور آگے بڑھئے نبی اکرم سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ کے برابر کسی کو قرار دینا پوچھا گیا اے اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا آج کل نعرہ لگتا ہم دو ہمارے دو تیسرا آ جائے گا تو کھلائیں گے کہاں سے تو کھلاتا ہے کیا تیری اوقات ہے تیری اوقات ہے تو کھلائے گا نہیں اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو اس غلط فہمی قدور کر لو میرے بھائی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَةَ اِمْلَا اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا کبھی اپنی اولاد کو یہ سوچ کر کے قتل نہ کرنا کہ ہم ان کو کہاں سے کھلائیں گے نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ان کو بھی روزی ہم دیتے ہیں اور تم کو بھی روزی ہم دیتے ہیں اولاد کی روزی اولاد لے کے آتی ہیں کبھی غور کرنا شادی کے پہلے آپ کتنا کماتے تھے اور شادی کے بعد پھر آپ کتنا کمانے لگے اور جب بچہ پیدا ہوا اگر ایمانداری سے بات کرو بچہ پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اور روزی میں برکت دیتا ہے کیونکہ بچہ جب پیدا ہوا اپنا مقدر وہ لے کے آیا دوسرا بچہ پیدا ہوا اپنا مقدر لے کے آیا بچے اپنی روزی اپنا مقدر لے کے آتے ہیں یہ کبھی نہ سمجھنا میرے بھائیوں کہ اپنے بچوں کو تم کھنا رہے ہو اور اگر ہاں بیٹی پیدا ہوئی آپ کے گھر میں میرے گھر میں جب تیسری بیٹی پیدا ہوئی ہمارے مدرسے میں ایک الائسی والا آیا اس کو کسی نے بتا دیا مولانا صاحب کے بیٹی پیدا ہوئی اس نے کہا مولانا صاحب بیٹی پیدا ہوئی میں نے کہا ہاں وہ مجھ کو سمجھانے لگا آپ کی بیٹی ابھی بڑی ہوگی شادی کرنا پڑے گا بہت خرچہ آئے گا اس کو پڑھانا ہوگا یہ کرنا ہوگا آپ یہ پالیسی لے لیجیے اٹھارہ سال ابھی آپ دھیرے دھیرے پیسہ جمع کریں گے اٹھارہ سال بعد آپ کو اتنا پیسہ ملے گا جب آپ کی بیٹی جمعان ہوگی آپ کے پاس شادی کے لیے پیسہ ہو جائے گا یعنی آج بیٹی پیدا ہوتی نہیں ہے کہ لوگوں کے ماتھے پر چنتا کی لکیریں آنے لگتے ہیں لوگ پلان بنانے لگتے ہیں اٹھارہ سال بعد وجہ کیا ہے میرے بھائیوں آج بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا گیا ہے آج بیٹی اگر پیدا ہو جائے تو ماں باپ کا چیرہ بھی اداس ہو جاتا ہے کہ یہ تو بہت بڑی زیمداری میرے گھر میں آگئی بیٹا ہوتا تو کما کے لاتا یہ تو بیٹی آگئی اب تو اس کی شادی بھی کرنا ہوگا اس کو پڑھانا بھی ہوگا اس کے اوپر خرچ کرنا ہوگا اور شادی کے موقع بے لمبا چوڑا جہیز بھی دینا پڑے گا میرے بھائیوں ہم نے اپنے رسم و رواج کی وجہ سے اور اپنے جھوٹے رسم و رواج کی وجہ سے ہم نے بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا ہے ماف کرنا بیٹی بوجھ نہیں ہے بیٹی لانت نہیں ہے بیٹی تو رحمت ہوتی ہے بیٹی تو جنت کا ٹکٹ لے کر کے آتی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من آلہ جاریتین حتی تبلغا جا یوم القیامت انا وہوا کہاتین آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ دو بیٹیوں کو جس نے پالا اور دو بیٹیوں کی جس نے صحیح طریقے سے پرورش کی وہ جنت میں اپنے نبی کے ساتھ رہے گا وہ قیامت کے دن اس طریقے سے نبی کے ساتھ آئے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ آتی ہیں مگر آج دو ہزار چوبیس شروع ہونے والا ہے ایک دن کے بعد دو ہزار چوبیس شروع ہو جائے گا ہمارا بھارت چاند پر پہنچ چکا ہے چندریان ہمارا بھارت کا چاند پر پہنچ چکا ہے مگر آج بھی ہر سال ہمارے بھارت میں ہزاروں کی تعداد میں بیٹیاں اپنی ماں کے پیٹ میں مار دی جاتی ہیں ابورشن کرایا جاتا ہے ان بیٹیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے چودہ سو سال پہلے عرب کے اندر ایسے بھی قبیلے تھے بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو لے جا کر زندہ زمین میں گار دیتے تھے مگر آج کا انسان اتنا بے رحم ہو چکا ہے اس بیٹی کو پیدا ہونے بھی نہیں دیتا ہے ماں کے پیٹ میں اس کو ختم کر دیتا ہے اور آپ جا کر یوٹیوب پر آپ دیکھئے جب ابورشن کیا جاتا ہے تو بڑی بے رحمی سے اس معصوم بچی کو یا بچے کو ماں کے پیٹ میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتے ہیں اس کے بدن کا قیمہ قیمہ کر دیا جاتا ہے اور وہ بیچارہ بچہ جو ابھی پروسس میں تھا ابھی پیدا ہونے والا تھا ابھی ماں کے پیٹ میں تھا اس کو دواؤں کے ذریعے اور آپریشن کے ذریعے ختم کر دیا جاتا ہے میرے پیارے ساتھیوں اولاد کو قتل کرنا یہ بہت بڑا پاپ ہے اور اگر اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا پاپ ہے تو ایک بات اور مجھے کہنے دیجئے اولاد جہاں آپ کی دس سال کی ہوئی بارہ سال کی ہوئی بچوں کو مدرسے سے چھوڑا کر کام پہ لگا دینا بچوں کی تعلیم سے چھوڑا کر ان کو کام پہ لگا دینا یہ بھی اولاد کو قتل کرنے کے برابر ہے اگر آپ اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دیتے اپنے بچوں کو پڑھانے کے وہ پر توجہ نہیں دیتے میں کہتا ہوں دو روٹی کی جگہ آدھی روٹی کھاؤ ایک دو ٹائم کے بجائے ایک ٹائم کھانا کھاؤ مگر اپنے بچوں کی تعلیم سے کمپرومائز مت کرو آپ کا بیٹا پڑھے گا کل ترقی کرے گا اور آپ کی زندگی میں سکون لائے گا اور آپ اگر اپنے بچے کی تعلیم چھوڑا کر کے اس کو دنیا کے کام میں لگا دیں گے تو کل وہ آپ کو گالی دے گا جب زمانے کے تقاضوں سے وہ ٹکرائے گا اور اسے لگے گا کاش میں پڑھا لیکھا ہوتا تو اپنے باپ اور ماں کو وہ گالی دے گا میرے بھائیوں کبھی بھی اپنے بچوں کی تعلیم اپنی معاشی مشکلات کی وجہ سے مت چھوڑاؤ کوشش کرو کہ بچہ ہمارا تعلیم جاری رکھے بچوں کی تعلیم چھوڑا کر کے ان کو کام میں لگانا یہ بھی اولاد کو قتل کرنے کے برابر ہے اس دور میں ہم جانتے ہیں جو لڑکا پڑھا لکھا نہ ہو اس کی زندگی بڑی پریشانی کی ہوتی ہے وہ کہیں کوئی نوکری نہیں کر سکتا کہیں وہ کوئی کسی چیز میں حصہ نہیں لے سکتا آج اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دینا بھی ضروری ہے اور آگے بڑھئیے تیسری چیز اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ پھر سب سے بڑا گناہ کیا ہے آپ نے فرمایا انتوزانیہ حلیل تجارک اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا زنا کرنا تو کسی بھی عورت کے ساتھ حرام ہے مگر پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے کیونکہ پڑوسی پڑوسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہے پڑوسی پڑوسی کے اوپر وشواز کرتا ہے اگر پڑوسی کی بیوی کے ساتھ اور پڑوسی کی بیٹی کے ساتھ اور پڑوسی کی بہن کے ساتھ کوئی غلط کام کرتا ہے تو یہ اس کے پڑوس کا اس نے حق مارا ہے اس نے پڑوسی کے ساتھ حق تلفی کی ہے پڑوسی کا بڑا حق ہے میرے بھائیو زنا کو تیسرا بڑا گناہ قرار دیا آج زنا بھی عام ہو رہا ہے آپ کے کشن گنج کے علاقے میں مسلمان لڑکیوں کو استعمال کیا جا رہا ہے ان کو دوسروں کے بستروں تک لے کے جایا جا رہا ہے ہمارے پاس یہ نیوز تک موجود ہے کہ آج مسلمان لڑکیوں کو ویشیہ برتی میں ڈالا جا رہا ہے ان کے جسم کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے یہ حالات کتنی گریب گھروں کی لڑکیاں ہیں آج ان کے ساتھ یہ حالات بھی کیے جا رہے ہیں میرے بھائیوں ہمیں اس سماج کو زنا سے بچانا ہے میرے بھائیوں لڑکی گریب گھر کی ہو امیر گھر کی ہو لڑکا امیر گھر کا ہو گریب گھر کا ہو نکاح کے لائق ہو جائے تو اس کا نکاح کر دینا چاہیے شادی کر دینا اور شادی کے راستے میں جو رکاوٹیں ختم کرو ان کو یہ صحابہ کا دور نہیں ہے یہ تابعین کا دور نہیں ہے یہ فتنوں کا دور ہے اگر آپ نے اپنے بچوں اور بچیوں کی صحیح ٹائم پر شادی نہیں کی تو فتنیں پیدا ہوں گے اور اللہ کے نبی فرما چکے ہیں آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا تمہارے لڑکے کے لئے تمہاری لڑکے کے لئے جب اچھا رشتہ جائے دیندار گھر کا رشتہ جائے تو اپنی لڑکیوں کی شادی کر دیا کرو اللہ تفعلو اگر تم ایسا نہیں کرو گے تکن فتنة تن فلر تو زمین کے اندر فتنہ پھیل جائے گا و فساد نریض اور بہت بڑا فساد پھیل جائے گا یہ اشتہ گرام کا دور ہے آج آپ کی لڑکی کس سے بات کر رہی ہے آپ کتنی نظر رکھیں گے آج بہت مشکل اپنی لڑکیوں کے اوپر واج کرنا اور نظر رکھنا آج آپ کے لڑکے کس سے کس سے چیٹنگ کر رہے ہیں آج آپ نظر نہیں رکھ پائیں گے ان کو ان فتنوں سے بچانا ہے وہ شادی کے قابل ہو جائیں جلدی سے ان کی شادی کر دو میرے بھائی اس دور کے بہت بڑے فتنوں میں سے شرمگاہ کا فتنہ ہے اس لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مجھے زبان کی گارنٹی دے دے اور شرمگاہ کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں تو زنا سے بچانا ہے اپنے ہوں اور عورت کو جو پردے کا حکم دیا گیا اور محرم غیر محرم کا جو فرق بیان کیا گیا اور مرد کو جو حکم دیا گیا وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے رکھے یہ ساری چیزیں اسی لئے ہیں تاکہ سماش سے زناکاری اور بدکاری کو رکھا جائے اور آگے بڑھئے کبیرہ گناہوں میں سے ایک اور بہت بڑا گناہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اجتنب السبع الموبقات سات ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو سات ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو نمبر ایک الاشراء الشرق باللہ اللہ کے ساتھ شر کرنا نمبر دو والسحر جادو کرنا جادو کرنا کسی کے اوپر جادو کرنا آج یہ بھی ہو رہا ہے بھائی بھائی میں دشمنی ہے بھائی بھائی کے اوپر جادو کروا رہا ہے ساس بہو میں جھگڑا ہو گیا ساس اپنی بہو کے اوپر اپنے بیٹے کے اوپر جادو کروا رہی ہے کہ تاکہ بہو اور بیٹے میں تعلق خراب ہو جائے یہ حالات ہیں میرے بھائی بنگال میں اور آپ کے بہار میں آج کتنے کیس آتے ہیں کہ آپ گھروں میں سکون نہیں ہیں جادو کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے جادو کرنا بھی حرام ہے جادو کروانا بھی حرام ہے اور جادو گھر کی بات کی تصدیق کرنا بھی حرام ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اتا ارافا فسعلہو فصدقہو بما یقولو جو انسان کسی اراف کے پاس جاتا ہے کسی پامشت کے پاس جاتا ہے کسی جیوتشی کے پاس جاتا ہے کسی بھوش بتانے والے کے پاس جاتا ہے اور اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے لا تقبلو لہو صلاة اربعین یوما اس کی چالیس دن تک کی نماز قبول نہیں ہوگی چالیس دن تک کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر کسی بھوش بتانے والے کی بات آپ نے مان دیا اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا فَقَدْ قَفَرَ بِمَا اُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدْ جس نے جادو گھر کی اور جیوتشی کی اور نجومی کی بات مان لی اس نے محمد کی شریعت کا انکار کیا اس نے اللہ کے دین کا انکار کیا اس لئے جادو کرنا اور کرانا بھی ہا اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَقَتْلُ النَّبْسِ اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ کسی نردوش کی حتیہ کرنا کسی بے گناہ کا خون بہانا یہ بھی اسلام کے اندر حرام ہے کبیرہ گناہ ہے اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کسی بے قصور کی حتیہ کرنے کی اور اگر کوئی کسی کی حتیہ کر دے تو اسلامی قانون میں سزا یہ ہے ہتیارے کو بھی قتل کیا جائے گا اگر کسی نے کسی کی جان لے لی تو قاتل کو بھی قتل کر دیا جائے گا ہاں جس کی حتیہ ہوئی ہے جس کا مرڈر ہوا ہے اگر اس کے گھر والے معاف کر دیں الگ بات ہے اگر معاف کر دیں اور دیت لینے جو ایک بڑا ایماؤنٹ ہوتا ہے لاکھوں میں ایماؤنٹ ہوتا ہے وہ ایماؤنٹ لے کر کے وہ معاف کر دیں الگ بات ہے ورنہ قاتل کی بھی گردن ماری جائے گی قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا اسلام بہت سخت ہے اس معاملے میں اسلام میں کسی نردوش کی حتیہ کرنے کی اجازت نہیں ہے من قتل نفسم بغیر نفس او فساد فی الارضی فکعنما قتلن ناس جمعیہ ایک نردوش کی حتیہ کرنے والا اور ایک بے قصور کو مارنے والا پوری معنو تک قاتل ہے دو ہزار مسلمانوں کا خون بہانے والے آج ملک کے بڑے عوضوں پر براج مانے اللہ کی عدالت کا انسان باقی ہے ایک انسان کی حتیہ کرنے والا اگر پوری معنو تک قاتل ہے تو سوچو میرے بھائیوں ہزاروں لوگوں کے خون کی ہولی کھیلنے والوں کا انجام کیا ہوگا ایک فیرون تھا جو بچوں کو مروا دیا کرتا تھا ایک فیرون تھا جو بچوں کو قتل کروا دیتا تھا اس وقت فلسطین کے بچوں کو مارنے والا ایک فیرون ہے جو بچوں کو بھی مروا رہا ہے جو عورتوں کو بھی مروا رہا ہے جو بڑوں کو بھی مروا رہا ہے جو ہوسپیٹلوں کے اوپر بم برسا رہا ہے جو قبروں سے نکال نکال کر کے مسلمانوں کی قبروں پر بھی بلڈوزر چلا رہا ہے اللہ ایسے ظالموں کون کے انجام تک پہنچا دے میرے بھائی اسلام نے نردوش کی حتیہ کرنے کو بہت بڑا پاپ قرار دیا ہے اور آگے بڑھو وَأَقْلُ الرِّبَا اور سود اور بیاج کھانا بھی بہت بڑا گناہ ہے آج مسلمان سود کھا بھی رہا ہے کھلا بھی رہا ہے آپ کے اسی بحار میں بندھن لون کے نام سے عورتوں کے نام سے کتنے لوگ لون لے رہے ہیں ایک لاکھ لون لے کر کے ایک لاکھ دس ہزار دے رہے ہیں میرے بھائی جس طریقے سے سود لینا حرام ہے اسی طریقے سے سود دینا بھی حرام ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَعْنَ اللَّهُ آَقِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاہِدَيْهِ آپ نے فرمایا کہ سود کھانے والا سود کھلانے والا سود کی گواہی دینے والا اور سود لکھنے والا سب پر اللہ کے لعنت ہو اور آگے آپ نے یہ بھی فرمایا وَهُمْ سَوَا یہ سب کے سب برابر ہیں کھانے والا اور کھلانے والا برابر ہیں اس لیے میرے بھائی سود اور بیاج سے اپنے دامن کو بچا کے رکھو جانتے ہو اتنا بڑا گناہ ہے سود اور بیاج کا کھانا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَإِلَّمْ تَفَعْلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اے بیاج کھانے والو اے بیاج کھوڑو اے سود کھوڑو اگر تم اپنی بیاج کھانے سے باز نہیں آوگے تو اللہ سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ ارے کون ہے جس کے اندر اللہ سے جنگ کرنے کی طاقت ہے کون ہے جس کے اندر اللہ سے لڑائی کرنے کی طاقت ہے تو سود کھانا بھی بہت بڑا کھوڑا ہے اور جب سود کی بات آئی ہے تو ایک بات اور بتاتا ہوں سٹا اور جوا کھیلنا بھی حرام ہے اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْسَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسُمْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ شراب پینا اور جوا کھیلنا اور غیر اللہ کے آستانے پر جا کر کے وہاں سر جھکانا اور پانسے کے تیر نکالنا قسمت کا حال معلوم کرنے کے لئے یہ سب گندے کام ہیں یہ سب شیطان کے کام ہیں ان سے بچو تبھی تم کامیاب ہو سا پتہ یہ چلا کہ جوا کھیلنا بھی شیطان کا کام ہے کسی زمانے میں تاش کے پتوں سے جوا کھیلا جاتا تھا اب موبائل کا دور آگیا اب ٹیکنالوجی کا دور آگیا اب انٹرنیٹ کے اوپر بہت سارے ایپ آگئے ابھی کرکٹ کا ورلڈ کپ چلا آتا ایک ایک بال کے اوپر سٹا کھیلا جا رہا تھا آج کتنے سارے ایپ ہیں جس کے اندر جوا کھیلنے کی اور سٹا کی الگ الگ شکلیں آ رہی ہیں یاد رکھو میرے بھائی میرے نوجوان ساتھ ہی ہو پیسہ کمانا ہے تو بزنس کرو پیسہ کمانا ہے تو حلال طریقے سے پیسہ کماؤ بہت سارے راستے حلال طریقے کے ہیں حرام راستہ مت اپناو بیاج کا راستہ مت اپناو اور سٹا اور جوا کا راستہ مت اپناو یاد رکھو حرام کمائی سے پیسہ کما بھی لوگے تو اس میں برکت نہیں ہوگی اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاتی علنہ سی زمان لا یبال المرء من اینہ خز المال ایک ایسا زمانہ لوگوں پر آنے والا ہے جب لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ پیسہ حلال طریقے سے کما رہے یا حرام طریقے سے کما رہے جانتے ہو بنارس میں ساری کا کاروار ہوتا ہے جانتے ہوں گے آپ لوگ ساری کے کاروار میں بنارس میں کسی زمانے میں ساریوں میں فیگر چلتا تھا مور کی تصویر بنی ہے کوئے کی تصویر بنی ہے چڑیا کی تصویر بنی ہے تو کسی دور میں جب بنارس میں کوئی ایسی ساری بنواتا تھا تو لوگ کہتے تھے یہ تصویر کا کاروار کر رہا ہے تصویر بنا رہا ہے اس فیگر بنانے والے کے گھر میں لوگ کھانا نہیں کھاتے تھے کہ یہ حرام کھا رہا ہے لیکن اب کتنے ایسے لوگ ہیں بنارس میں جو اسی کا کاروار کر رہے ہیں اب وہ دینداری نہیں بچی اب وہ تقویٰ نہیں بچا اب لوگ فیگر کا کام عام طور سے کر رہے ہیں اور اب حالات یہ ہیں جب وہ کاروبار شروع کر لیتے ہیں پھر اپنے علماء کے پاس جا کے پوچھتے ہیں مولوی صاحب میں یہ کاروبار کر رہا ہوں مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ پہلے سوال کرتے پھر کاروبار شروع کرتے مگر کاروبار شروع کرنے کے بعد پوچھتے ہیں اور پوچھتے نہیں ہیں علماء سے فتوہ نہیں پوچھتے ہیں وہ علماء کے موں میں اپنی زبان ڈالنا چاہتے ہیں وہ چاہتے کہ جو میرے دل میں ہے عالم کی زبان سے وہ نکل جائے اگر عبدالغفار صاحب سے پوچھا انہوں نے اگر ہمارے مطلب کا جواب نہیں دیا تو ہم منور صاحب سے پوچھیں گے منور صاحب نے ہمارے مطلب کا جواب نہیں دیا مولانا نور اسلام صاحب سے پوچھیں گے انہوں نے جواب نہیں دیا مولانا مضمی المدنی صاحب سے پوچھیں گے انہوں نے جواب نہیں دیا کسی اور سے پوچھیں گے ہمیں اپنے مطلب کا فتوہ چاہیے ہم نے علماء کو اپنی مرضی کا غلام بنانا چاہے ماف کرنا میرے بھائی علماء آپ کے غلام نہیں ہیں علماء کی عزت اور احترام کرنا سیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورست الانبیاء نبیوں کے وارث ہیں یہ علماء نبیوں کی وراثت علم ہے نبیوں کی وراثت دولت نہیں ہے اور علماء نے نبیوں کی وراثت کو پایا ہے اور جو علماء ہیں ان کے پاس نبی کی وراثت ان کے پاس علمے دی بنگال میں کلیہ چک میں گیا ایک مسجد کے امام صاحب مجھے ملے ان کی آنکھوں میں آنسو آگے کہنے لگے شیخ صاحب پندرہ سال سے میں مسجد میں امامت کروا رہا ہوں تین ہزار روپیہ مجھ کو بنگال کی گورنمنٹ دے رہی ہے اور چھ ہزار روپیہ اس وقت مسجد کی کمیٹی دے رہی ہے میں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اپنا چھوٹا سا گھر بنایا مسجد کا متولی آ کر کے کہتا ہے مولوی صاحب تیرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آگیا تُو گھر کیسے بنا لے متولی صاحب ناراض ہو گئے مجھ سے قصور کی آئے میں گھر بنوارا ہوں یہ وہ قوم ہے جو اپنے علماء کا گھر بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی یہ چاہتی ہے ان کے علماء بیکاری بنے رہے ان کے در کے گداغر بنے رہے دنیا کی ہر قوم اپنے دھرم گروہ کا سمان کرتی ہے اپنے علم کی عزت کرتی ہے اور آپ اپنے علم کو بیکاری بنا کر رکھنا چاہتے ہیں وہ علم جس نے پندرہ سال تک ایک مسجد میں امامت کرائی ہے اس نے پندرہ سال اگر کسی بزنس میں دیا ہوتا تو آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوتا اس نے اپنی زندگی کو کھپا دیا اپنی جوانی کو کھپا دیا اور آج یہ سروع کر رہی ہے قوم وہ اپنا گھر بنا رہا ہے تو اس کے گھر بنانے پر بھی یہ اعتراض ہو رہا ہے میرے بھائی یہ ڈھکوصلے بند کر دو علماء کے پیسے میں بڑی برکت ہوتی ہے تمہارے گھر کا کام پانچ ہزار میں نہیں چلزکتا عالم کے گھر کا کام پانچ ہزار میں کیسے چاہے پانچ ہزار میں آج علماء کو تنخواہیں دے کر کہ لوگ مسجدوں میں امامت کروا رہے ہیں مدرسوں میں پڑھوا رہے ہیں اور اتنا ہی نہیں امام صاحب کے لئے مسجد میں چھوٹی سی کوٹری بنائی امام صاحب کی کوٹری اتنی چھوٹی سی رکھی جاتی ہے کہ امام صاحب پیر پھیلا کے سوئے تو سر الگ دیوار میں لڑے پیر الگ دیوار میں لڑے اتنی بڑی بس کوٹری ہونی چاہیے کیا مجال ہے کہ امام صاحب اپنی فیملی کے ساتھ رہ سکے امام صاحب چھے مہینے میں چھٹی لے کے تب جائیں گے فیملی سے ملنے کے لئے امام صاحب کے بچی اپنے باپ اپنے بچوں کے ساتھ عیش و آرام کی زندگی گزارے یہ کون سا انصاف ہے میرے بھائی اگر آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ رہنے کا دیکار ہے اگر آپ کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا دیکار ہے تو اس عالم دین کو بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا دیکار ہے اس کے بچوں کو جیتے جی یتیم کیوں بناتے ہو اس کی بیوی کو جیتے جی بیوہ کیوں بناتے ہو اگر اپنی مسجدوں میں اپنے اماموں تو اس عالم کے لئے ایک فیملی گوارٹر کا بھی انتظام کرو اور ایک بات اور کہہ دوں علماء فرشتے نہیں ہیں یہ علماء آپ کے بیچ کے انسان ہی ہیں جو تقاضے آپ کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہیں جو کمزوری ہیں آپ کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہیں اگر آپ گناہ اور غلطی کے کام کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں علماء سے بھی سرزت ہو سکتا ان کو فرشتہ نہ سمجھنا لیکن اگر علماء سے غلطی ہو جائے تو ان کی اصلاح کی کوشش کرو تمہیں نظر آ گیا فلاح علم نے کوئی غلط کام کر دیا اکیلے میں لے جا کے سمجھا دو مولوی صاحب سماج پر بڑا غلط اثر پڑے گا ہمارے یہاں تو صاحب بال کی خال نکالی جاتی ہے امام صاحب نے اگر سجدہ تھوڑا لمبا کر دیا عشاء کی نماز تھوڑی لمبی پڑھا دی ہم چائے کی دکانوں پر بیٹھ کے اور پان کی دکانوں پر بیٹھ کے تفسرہ کرتے ہیں صاحب مولوی صاحب نے نماز بڑی لمبی پڑھا دی تمہارے باپ کا نوکر ہے وہ تم سے پوچھ کے نماز پڑھائے گا عزت نہیں ہے آپ کی نظر میں علماء کی ذرا سی کوئی بات ہوئی ہم پھٹ سے کہتے ہیں ہم اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے تیرے نماز نہ پڑھنے سے کیا اس امام کی امامت خطر میں پڑھ جائے گی فتنے نہ پیدا کرو میرے بھائی اپنے علماء کی عزت کرو ان کی غیبت نہ کیا کرو ان کی برائی نہ کیا کرو علماء ابن عصا کرنے لکھا ہے لہوم العلماء مسمومہ علماء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں کیا مطلب جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں شریعت کہتی ہے ہم اس اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں گویا ہم اس کا گوشت کھا رہے ہیں جب ہم علماء کی غیبت کرتے ہیں تو سمجھو ہم زہریلہ گوشت کھا رہے ہیں ایک عالم کی غیبت کر رہے ہیں اپنی زبان کی حفاظت کرو میرے بھائی علماء کا مقام دو علماء کی قدر کرو کبیرہ گناہوں میں سے گناہ یہ بھی ہے میرے بھائی سوت کھانا اور بیاج کھانا وَأَقْلُ مَالِ الْيَتِيمُ اور یتیم کا مال کھانا یتیم کا مال جس طریقے سے بھی کھایا جا رہا ہے یتیم کا مال کھانے والے کان کھول کر کے سن لیں اِنَّ الَّذِينَ يَأْقُلُونَ اَمُوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْقُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا جو لوگ یتیم کا مال کھا رہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے یتیم بچارہ بے سہارہ ہو یتیم ہو سکے تو یتیم کی مدد کر دو ہو سکے تو یتیم کو سہارہ دے دو یتیم کا مال ہڑپنے کی کوشش ہو بھائی کا انتقال ہو گیا بتیجے یتیم ہیں جس چچا کو قرآن کی آیت کبھی نہیں یاد آئی شریعت کبھی یاد نہیں آئی بھائی مر گیا شریعت یاد آگئی بتیجے سے بولا بے تیرے باپ کا انتقال ہو گیا اب تیرے دادا کی پروپرٹی میں تیرے کوئی حصہ نہیں بنتا چچا لوگا آپس پر بانٹ لیتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہمارا بھائی زندہ ہوتا تو آج ان یتیم بچوں کی حق مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا اگر آج بھائی مر گیا ہے اور شریعت کا اگر یہ قانون ہے کہ بھائیوں کے رہتے ہوئے بھتیجے حصہ دار نہیں بنتے تو ایسے موقع پر چچا لوگوں کی انسانیت کہاں چلی جاتی ہے میرے بھائی اگر اس چچا کے اندر ذرہ برابر انسانیت ہے وہ اپنے باپ سے جا کے گئے ٹھیک ہے شریعت میں حق نہیں بنتا ہے مگر جتنا حق ہمیں مل رہا ہے اتنا ہی ہمارے ان بھتیجوں کو بھی آپ دیجئے تاکہ ان کے ساتھ نہ انصاف ہیں اور دادا کو بھی چاہیے دادا کو اللہ تعالی نے یہ آپشن دیا ہے وہ اپنی پروپرٹی کا ایک بڑا تین حصہ اپنے ان یتیم پوتوں کے حق میں وسیعت کر سکتا ہے وہ کر کے جائے تاکہ ان یتیموں کا حق نہ مارا جائے میرے بھائی کسی یتیم کا کبھی حق مت مارنا کسی کی زمین پر نجائز قبضہ کر لینا بھی کبیرہ گناہ ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ظلم شبرم من الارضی جس نے ایک بالشت زمین کسی کی ہڑپ لی ایک بالشت سمجھتے ہیں یہ ہاتھ کے پنجے کا جو ناپ ہوتا ہے اس کو ایک بالشت بولتا ہے ایک بالشت یعنی ایک بالشت کتنا ہوتا ہے میرے خیال سے آدھا آدھا فٹ بھی نہیں ہوتا ہے آدھا فٹ بھی اگر کسی کی زمین آپ نے ناجائز ہڑپ لی اللہ کے نبی فرماتے ہیں سات زمینوں کا توق اس کی گردن میں ڈالا جائے یا بھائی بہن کا پورا حصہ ڈکار لیتا ہے بہن کو ماں کا زیور تو ملتا ہے مگر باپ کے زمین اور جائدات میں سے بھائی لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب تمہارا نہیں بنتا تم کو نہیں دیں گے اگر بہن مانگ لے تو بھائی ناراض ہو جاتے ہیں کہتے ہیں اگر تجھے ہم حصہ دیں گے ہم ساری زندگی تجھ سے بات نہیں کریں گے بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا ہم آج کہتے ہیں نا کہ عدالت میں مسلم پرسنلہ کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے اور کومن سیویل کورٹ کی بات نہیں پہلے اب مسلم پرسنلہ پر ہم خود تو عمل کریں مسلم پرسنلہ یہ کہتا ہے کہ باپ اگر مر گیا ہے اور ایک لاکھ روپیہ چھوڑ کے گیا ہے اور دو بہنیں اور ایک بھائی کو چھوڑ کے گیا ہے تو پچاس ہزار بھائی کو ملے گا اور پچیس پچیس ہزار دونوں بہن کو ملے گا لیکن یہاں تو پورا ایک لاکھ بھائی ڈکار جاتا بہن کو ایک پیسہ نہیں دیتا یاد رکھو میرے بھائی